منافق اور مافیا بے لگام بڑتی مہنگائی سے عوام پریشان مارکٹ میں سبت مسالہ جاتی قیمتیں آسمان کچھ ہونے لگی عدرت 700، لیسن چائنہ 450، پیاس 170 اور ٹی مارٹر 70 روپے کلو تک بکھنے لگے پھلو کی بھی منمانے نرخوں میں پھر روک جاری پولچی مسٹوان بدسور عوام کی پہن سے دور مرکی کا گوشت 15 پیسہ ستا، کیمت 662 سے کم ہو کر 647 روپے کلو ہو گئی فارمینڈوں کی کیمت میں بھی اس تحقام کیمت 235 روپے درچر مکرر پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل بیہتری انٹر بینک میں 1.49 پیسے سستا 1.219 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہونے لگا اوپن مارکٹ میں 1.266 روپے تک پھر روکت ہونے لگا آمدن سے زائد اساسہ جانت کا کیس سابق پسی ریالہ پنجاب اسمان بزدار کی بوری زمارت میں 7 مارچ تک توسین اسمان بزدار تحال شامل تفتیش نہیں ہوئے نیب پروسیکیوٹر کا عدالت میں بیان آپ کا شامل تفتیش نہ ہونا ہی زمارت مسترد کرنے کے لئے کافی ہے عدالت کے ریمارکس اسمان بزدار کی اکلے ہفتے تک محلت کی استعدام مسترد احتساب عدالت کا تین مارچ کو اسمان بزدار کو نیب پیش ہونے کا حکم بزدار صاحب آپ کے خلاف نیب کو دس ارب کرپشن کی شکایت موصول ہوئی احتساب عدالت کے باہر صحافی کا سوال اسمان بزدار نے جواب دیا بڑی عجیب بات ہے میرے پورے خاندان کے دس ارب کے اساسے نہیں عدالتوں سے مکمل انصاف کے امید ہیں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے پرویزلائے کو پارٹی صدر بنانے سے متعلق سوال پر اسمان بزدار مسکرا کر بولے یہ عدالت ہیں یہاں سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تیرے کے انصاف کے راہنماؤں کے بعد سیاوری کے لیے کیس کی سماعت محکمہ داخلہ اور جیل حکام میں ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ریپورٹ کے مطابق شاہمود قریشی اٹک جیل، عصد عمر، راشنپور، آزم سماعتی، راہیم یار خان جیل میں نصر بند ہیں تیرے کے انصاف کے نو راہنماؤں کو تیس دن کے لیے نصر بند کیا گیا ہے نصر بندی کے حکمات ریپورٹی کمیشنہ رافیہ حیدر نے چاری کی پولیس پر حملہ کیس پی ٹی آئی راہمان شبیر گجر نے ابوری زمانت کے لیے ہائی کورٹ سے ریجوع کر لیا کیس میں شامی تفتیش ہونا چاہتے ہیں خدشہ ہے پولیس کرتار کر لے گی درخواست میں موقع شبیر گجر انستاد درشدگردی عدالت سے زمانت خارج ہونے پر فرار ہو گئے تھے نئے شویمین نیف کی تائیناتی کا عمر روپنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواستا ہے قانون کے مطابق شویمین نیف کی تائیناتی کے لیے اپوزیشن ریڈر سے مشاہدت ہوتی ہے راشہ ریاض کی بطا اور اپوزیشن ریڈر تائیناتی عدالت میں چیننج کر رکھی ہیں درخواست میں موقع الیکشن سے متعلق سنگل بینچ کے پیسلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیلوں پر سمات معاملہ سپریم کورٹ میں ہے سپریم کورٹ کے حتمی پیسلے تک سمات روکی جاتی ہے جسٹس چودری اقبال کے رمارک ہائی کورٹ نے کاروائی غیر موائینا مدت تک ملتبی کر دی سپر لکے سپر مقابلے آج لاہور کلندر اور اسلامباد ہیمیناٹی تکتائیں گے لاہور کلندر سومگڈاؤن میں پتہ کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے تیار اسلامباد کے آسم خان آسی پلی اور منرو بی میدان مارنے کے لیے بیتام کس کی ہوگی جیت کس کی ہوگی ہار شائقین کو دلچسپ مقابلے کا بیست بھی سے ہے انتصار میت آج شام سات بچے کھیلا جائے گا لاہور کلندرس نے پشاور ظلمی کو چالیس رنس سے شکست دی دو سو بیالیس رنس کے تاقب نے پشاور ظلمی دو سو ایک رنس بنا سکی ٹروم کالر پچپن اور سائی میوب نے اکاون رنس بنائے شاہین شاہ فریدی نے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا لاہور کلندرس کے فخر زمان نے دس شکوں کی مدد سے چھانوے رنس کی توپانی ایننگز کھیلی عبداللہ شفیق نے پچھتر اور سیم بیلنگز نے سنتالیس رنس بنائے لاہور کے کرکر شائقین کے لیے خوشکبری پی سی بی اور پنچاب حکومت میں معاملہ تیپ آگئے پنچاب حکومت اخراجات برداشت کرنے پر رضا مند ہو گئی لاہور اور راول پنڈی میں پی ایس این میچز شیڈیور کے مطابق ہوں گے پنچاب حکومت لائرز کے علاوہ تمام اخراجات بھی اٹھائے گی پی سی بی ٹیموں کے رورز کی لائرز بھی خریدے گا لاہور میں پہلی مرتبہ ڈیجیڈل پارکنگ سسٹم کی تنصیب دو پارکنگ سائٹس پر پائلر پورشت کامیاب کمیشنر لاہور نے لیبرٹی پارکنگ اور چلنل ہسپتال میں ڈیجیڈل سسٹم کا احصدہ کر دیا کمیشنر محمد علی لندھاوہ کی پارکنگ سائٹس کے اندر صفائی ہر صورت یقینی بنانے کا حکم پورٹ لگپت میں چت سے گر کر نوجوان کی حلاکت ورسہ کا فیروزپور روڈ پر لاش رکھ کر احتجاز ٹرافیک اینظام درہم برہم امچت محمود کو راشد اور دیگر نے دھکا دے کر چت سے گرا دیا ورسہ کا الزام پولیس نے ایک ملزم راشد کو گرفتال کر دیا موسم پھر کربٹ بدلنے لگا سب سویرے شہر کے مقلے فلاکوں میں بودھا باندی سورج بھی کرنے بکھیڑنے لگا شہر کا کم سے کم پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ میکنم موسمیات نے بچ سے لاہور میں بارش کی نبید سنا دی چنڈی ہوا اور بودھا باندی سے پیزاں نکھر گئی پرسائی لوتی کے فیرس میں لاہور شہر چوتھے نمبر پر آ گیا اور یونیورسٹی اف سنٹرل پنچاب کا سلانہ میگا ایونٹ ٹاکرہ دو ہسار تئیس اختتام بسید پانس روزہ شاندار ایونٹ میں ستاون مقابلے تین سوشل نائٹس کا احتمام کیا گیا ایونٹ میں مل بھر سے ایک سو چالیس یونیورسٹیز کے طلبہ شریک ہوئے تقریب کے اختتام پر مخلق مقابلے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے